انڈیا جناب سپیکر نہیں رکے گا انڈیا آپ آزاد کشمیر کے اوپر بکواس پھونکے گا انڈیا نے نیوکلئر آپ کو تھریٹ نیوکلئر کارڈ پلے کرنا شروع کر دیا ہے جب ہندوستان کشمیریوں کا ساس رکے گا تو کشمیری اندر سے پھٹے گا جب کشمیری اندر سے پھٹے گا تو یہ سٹرگل کسی قسم کا روخ لے سکتی ہے کشمیر کے اندر عام شرگل کا روخ لے سکتی ہے جب عام شرگل وہی ان کے ملک انہی خطے کے اندر ہو رہی ہوگی تو پاکستان کی اوپر جو ایف ای ٹی ایف اور آئی ایم ایف کا پوری ایک سوڈ ہائنگ کر رہی ہے وہ انڈیا دوبارہ آپ کے خلاپ پروپگیڈا کرے گا ہوگی سٹرگل انڈیجنس آپ کو کہے گا آپ مجاہدین بھیج رہے ہیں آپ کا بیڑا غرق کرنے کی بینوالاقوامی طور کی برکوشش کرے گا اس چیز کو آج میں نے اس وقت کہا تھا کہ موڈی اگر آئے گا تو کشمیریوں کا وہ حال کرے گا یہ ایوان کا ریکارڈ ہے آج میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اب یہ ایک اور اگریسیف سٹانس لے کے وہاں اگر سٹرگل ہونی ہونی ہیں ہمارا وزیراعظم بھی کہہ چکا ہے مان چکا ہے کہ یہ سٹرگل اور زیادہ ادھر پڑے گی چب اور پڑے گی الزام ہمارے پر لگائے گا اس کا بھی ہمیں خمیازہ بگتنا پڑے گا اسی لیے میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہماری اس اسیمبلی کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ کرفیو اور جو سیج انہوں نے لوگوں کا وہاں کیا ہے اس کو اینڈ کریں دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ڈاکٹرین آف رسپانسیبیلیٹی ٹو پروٹیسٹ اسے ڈاکٹرین آف آر ٹو پی کہتے ہیں جس کا کینیڈا اور برطانیہ بہت بڑا علم بردار ہے اس کے ذریعے وہ جائیں اور آزاد کشمیر کے اندر بھی آئیں اور جا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جائیں بورڈنز کی اوپر بیٹھیں ان کی بستی بستی پر بیٹھیں اور اس چیز کو ریلائز کریں کہ ان کی رسپانسیبیلیٹی ٹو پروٹیسٹ ہے تاکہ نیوٹرل آبزرورز آبزرور کرسکیں اس کی طرف ہمارے فورن آفیس نے ابھی تک چون بھی نہیں کی ڈاکٹرین آف رسپانسیبیلیٹی ٹو پروٹیسٹ ابھی تک حکومت پاکستان نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا